اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پریک کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید ہیں آپ ٹھیک ہوں گے آج ہم اردو قائدہ کا پڑھیں گے پیج نمبر ہے 31 اور ٹاپک ہے ہمارا جملوں میں علیف کا استعمال پیارے بچوں ہم نے اس کی پہلی لائن کی ریڈنگ کی تھی اس میں تین جملے تھے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جملے میں ہر لفظ کے ساتھ علیف کا استعمال کیا گیا ہے ہر لفظ کے ساتھ علیف کا استعمال کیا گیا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں نون علیف نا نون علیف نا نانا نون علیف نا نون علیف نا نانا کھر علیف کھا نون علیف نا کھانا کھر علیف کھا نانا کھانا کھا نانا کھانا کھا نیکسٹ ہے چارہ لاد لہ چھے علیف چا رے علیف را چارہ لام علیف لا دال ساکن لاد لام علیف لا چارہ لاد لا چارہ لاد لا نیکسٹ ہے كاف علیف کا دیکھیں پریپ کلاس ہر لفظ کے ساتھ علیف کا استعمال کیا گیا ہے جملے میں نیچے والی لائن پہ آ جائیں پاشا لاچا لا پے علیف پا شین علیف شا پاشا لام علیف لا چے علیف چا لاچا لام علیف لا چے علیف جا لاچا لام علیف لا پاشا لاچا لا نیکسٹ ہے چاچا آیا چے علیف جا چے علیف جا چاچا علیف مد آ یہ علیف یا آیا چاچا آیا چاچا آیا نیکسٹ ہے تالا کاٹا گیا تے علیف تا لام علیف لا تالا کاف علیف کا تے علیف تا کاٹا گاف یہ علیف یہ علیف یا گیا تالا کاٹا گیا تالا کاٹا گیا ایک مرتبہ ایسے ہی ریڈنگ کر لیتے ہیں ایک مرتبہ پھر سے نانا کھانا کھا چارا لاد لا کاکا بھاگا بھا بھا گاف بھاگا کھا بھاگا پاشا لچا لا چاچا آیا تالا کاٹا گیا پریپ کلاس آج ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے جملوں میں علیف کا استعمال ٹھیک ہے ہر جملے میں علیف کا زیادہ استعمال کیا گیا تھا ماں سے خاص گزارش ہے گزارش نمبر ایک ہے بچوں کو سبق یاد کروایا کریں نمبر دو بچوں سے سنا بھی ضرور کریں اور نمبر تری ہے جو بھی بچوں کو ہنوک دیا جاتا ہے اس میں علیف کو ورٹیکل شیپ میں لکھوایا کریں پیارے بچوں اپنا خیار رکھئے گا اور مجھے اور میرے والدین کو دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ